اسلام علیکم میں ہوں سانی عوی دمی نسیم کچن کے ساتھ کیسے ہیں آپ سب آج کی ریسپی ہے اروی کے پتوں کے پکوڑے پکوڑے جو بنانا بہت ہی سان ہے بہت بہت ہی مزیدار ہے اور یہ لو بجڈ ریسپی ہے صرف اور صرف 20 روپے پہ ہم بنائیں گے یہ ساری چیزیں اور باقی کے مسالہ جات لیں گے گھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے تو پتوں کے پیچھے سے جو اس کی ہارڈ والی سٹیم میں وہ اتار لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو اتار لیں گے اور ان کو کاؤنٹر پر بچھا لیں گے ایک بات کا خیار رکھیں کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہاتھ اور کاؤنٹر اچھی طرح سے اس کو ساف ہونے چاہیے اب بناتے ہیں اس کے پتوں کے اوپر لگانے کے والا پیسٹ اس کے لیے میں چاہیے ایک پیالی بیسن اور ایک چمچ ریڈ میرچ ہاف چمچ اجوائن سکھی میتھی ایک چمچ ایک چمچ زیراب اور ہاف چمچ نمک اب اس پہ بھی لائیں گے تھوڑا سا پانی اور ان کو کریں گے اچھی طرح سے مکس اس کی کنسٹینسی نہ بہت زیادہ تھک اور نہ بہت زیادہ تھن ہو یعنی کہ پتلا بھی نہ اور نہ ہی گھڑا ہو درمیانہ سائز اور بلکل اس طرح سے جیسے یہ ہے یہ دیکھیں کہ چمچ کو جب اس طرح سے لائن لگائی ہے تو وہ ہٹ گئی ہے جگہ دے دی اس نے ہاتھ کی مدد سے ہم لگائیں گے پتے کے اوپر یہ سارا پیسٹ اتنے مزے کے پگوڑے بنتے ہیں سنیک کہہ لیں اس کو اگر اسی کو ہم ایسے ہی بنا کے مسالہ ڈالیں گے تو یربی کے پتوں کی سبزی بن جائے گی اسی طرح سے سارے کے سارے پتے کے اوپر ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے بیسن کے پیسٹ کو پھیلالوں گی اس کے اوپر لکھوں گی دوسرا پتہ یہ پتہ میں نے لیا ہے دس روپے کا ایک یعنی کہ ٹوٹل دو پتے میرے پاس اور وہ میں نے لیا ہے بیس روپے کے اسی طرح سے دوسرے پتے کے اوپر بھی لگاؤں گی اور اچھی طرح سے اس کو پھیلالیں گے بلکل ایسے ہی جیسے ہم لچھا پراتھا بناتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں اس طرح فولڈ کرتے ہیں ایک سائٹ سے ایسے ہی فولڈ کروں گی اور اس کے اوپر لگا دی ہے جائے گا بیسن اور اسی طرح سے دوسری سائٹ سے سیم ویسے ہی ہم پتوں کے ساتھ بھی کریں گے ایسے اس کو فولڈ کیا اور جتنا میرے پاس بیٹر بجا تھا اس کو ویسٹ نہیں کریں گے سارے کے سارے کو ہم اس کے اوپر اپلائی کر لیں گے یہ دیکھیں اچھی طرح سے جتنا بھی بیٹر میں نے تیار کیا تھا پیسٹ تیار کیا تھا اس کو میں نے لگایا ہاتھ کی مدد کے ساتھ اچھی طرح سے ہم سخت ہاتھ سے اس کو فولڈ کرتے جائیں گے اس کو رکھیں گے ہم ایک پلیٹ میں ادھر لیا ہم میں نے ایک کڑائی اس میں ڈالا تھوڑا سا پانی اس کے اوپر اکھا سٹینر جیسے ہی پانی گرم ہوا تو اس کو ہم ایسے فولڈ کر کے ڈکن دے کے دس منٹ کے لئے سٹیم پہ پکائیں گے جیسے ہی دس منٹ کے بعد ڈکن اٹھائیں گے تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کی شکل بن جائے گی اس کو نکالیں گے احتیاط کے ساتھ گرم بہت ہوتا ہے تو ہاتھ نہیں جلے آپ کا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو میں نے نکالا آپ اس کو کریں گے ہم پیسیز میں ڈیوائیڈ یہ دیکھیں اتنا گرم ہے کہ مجھے کچھن ٹاول دسترخان کے ساتھ اٹھانا پڑ رہا ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھنا پڑا یہ گرم بہت زیادہ ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کچھ بن جائیں گے جتنی بھی اندر سے بیسن کی لئے رہے وہ بھی پک جائیں گی اسی طرح ہم ان کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں ڈیوائیڈ کریں گے اور کٹ کریں گے آہستہ آہستہ سلولی سلولی آپ نے کٹ کرنا ہے تاکہ یہ پیس اچھی طرح سے کٹ ہو کہ کوئی بھی ان میں ٹوٹے نہیں اگر ٹوٹ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سارے کے سارے میں نے کٹ کر لیے اور فرائی پین میں ڈالا دو سے چار چمچ آئل اور جیسے یہ آئل گرم ہوا تو اس کے اوپر رکھیں گے انہی پتوں کو جو میں نے کٹ کیے ہیں پہلے ان کو سٹیم کی ہے بیسن کے ساتھ اب ان کو کریں گے کٹ آہ سوری کٹ کہہ رہی ہوں سرائی کریں گے بہت ہی جھٹ پٹ اور جلدی سے بڑھنے والی ریسپی ہے کوئک کوئک ریسپی ہے بنائیے گا ضرور دو سے چار منٹ ایک سائٹ سے پکائیں گے اسی طرح سے دو سے چار منٹ دو سے سائٹ سے پکائیں گے یہ اتنے کرسپی اور اتنے مزے کے بنے تھے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں کھٹے کھٹے سے اور نمکین بہت مزے کے جیسے یہ دیکھیں بن جکے ان کو میں نکال لوں گی سرونگ پلیٹ میں یہ دیکھیں بن کے تیار ہیں ان کو نکال لیں گے اور اس کو آپ دہی کی چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ میں نے چلی گالک لیا ہے اس کے ساتھ کھائیں گے تو بہت ہی مزے کے یہ ریسپی ہے امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی کی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بولیے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سانیا کو دیجئے اجازت اللہ حافظ